میری فیرش کے دو بہت محترم شوراں ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم انہیں سنیں جی جی تو میں مجھے یہ کہنے دیں کہ میں یہ چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ میں کسے بلانے جا رہا ہوں نپے تلے ہوئے لمحے گنی چنی سانسیں ہم اپنے زیست کا ایک پل گھٹا بڑا نہ سکے نپے تلے ہوئے لمحے گنی چنی سانسیں ہم اپنے زیست کا ایک پل گھٹا بڑا نہ سکے لہت تک اس لیے آیا ہوں چڑھ کے کاندھوں پر کہ نقشے پانا ملے کوئی مجھ کو پانا سکے حضراتِ گرامی زندگی بھر کی جو کشمکش ہے ایک شاعر کی وہ کیا کیا اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کیا کیا محسوس کرتا ہے وہ چاہتا ہے وہ تمام افکار و خیالات کو کاغذ پر غزل اور شیر کی شکل میں اتار دینا لیکن وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے اس کا اندازہ ہمیں تب لگتا ہے جب ہم کسی بزرگ شاعر سے ان کا کلام سنتے ہیں میں ایک بات یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی جنابِ ڈاکٹر راہا تندوری نے کہا تھا کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ بہت ہی عظیم المرتبت شاعر جنابِ بشیر فاروقی صاحب سے بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں محترم بشیر فاروقی صفحے سامین میں آسمان جناب شخصیتیں تشریف رکھتی ہیں میں جاہدے کیفی کے اس موقع پر ایک شیر بطور خراجِ اقیدت پیش کر رہا ہوں علامتوں کے وسیلے سے بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ اُڑ گیا تو شاق کا سارا بدن جلنے لگا اُڑ گیا تو شاق کا سارا بدن جلنے لگا اور دھوپ رکھ لی تھی پرندے نے پروں کے درمیان اُڑ گیا تو شاق کا سارا بدن جلنے لگا اور دھوپ رکھ لی تھی پرندے نے پروں کے درمیان اور ایک بطاہ دو تین سے روپش کر رہا ہوں کہ لوگوں ہم چھان چکے جا کے سمندر سارے کیا کہنا ہوں لوگوں ہم چھان چکے جا کے سمندر سارے اُس نے مُٹھی میں چھپا رکھے ہیں گوھر سارے لوگوں ہم چھان چکے جا کے سمندر سارے اُس نے مُٹھی میں چھپا رکھے ہیں گوھر سارے اُس نے مُٹھی میں چھپا رکھے ہیں گوھر سارے اور سماتھرمائشے پر کرا ہوں کہ تشنگی میری عجب ریت کا منظر نکلی یہ دیکھیں کہ تشنگی میری عجب ریت کا منظر نکلی میرے ہوتوں پہ ہوئے خوش سمندر سارے تشنگی میری عجب ریت کا منظر نکلی میرے ہوتوں پہ ہوئے خوش سمندر سارے اور شیر پش کر رہا ہوں کہ دوستو تم نے جو پھیکے تھے میرے آنگن میں دوستو تم نے جو پھیکے تھے میرے آنگن میں لگ گئے گھر کی فصیلوں میں وہ پتھر سارے دوستو تم نے جو پھیکے تھے میرے آنگل میں دوستو تم نے جو پھیکے تھے میرے آنگل میں لگ گئے گھر کی فصیلوں میں وہ پتھر سارے لگ گئے گھر کی فصیلوں میں وہ پتھر سارے اور شیر سماتھ رمائے کہ خون دل اور نہیں رنگ ہنا اور نہیں شیریف صاحب اسے لاؤں کہ خون دل اور نہیں رنگ ہنا اور نہیں ایک ہی رنگ میں ہیں شہر کے منظر سارے خون دل اور نہیں رنگ ہنا اور نہیں ایک ہی رنگ میں ہیں شہر کے منظر سارے اور مقتب اس کے راہوں لا فرمائے کہ قتل گاہ میں یہ چراغہ ہے میرے دم سے بچی قتل گاہ میں یہ چراغہ ہے میرے دم سے بشیر مجھ کو دیکھا تو چمکنے لگے سنجر سارے قدل گاہ میں یہ چراغہ ہے میرے دم سے بشیر قدل گاہ میں یہ چراغہ ہے میرے دم سے بشیر مجھ کو دیکھا تو چمکنے لگے سنجر سارے مجھ کو دیکھا تو چمکنے لگے سنجر سارے کہ قدلگاہ میں یہ چراغا ہے میرے دم سے بشیر مجھ کو دیکھا تو چمکنے لگے خنجر سارے مجھ کو دیکھا تو چمکنے لگے خنجر سارے شکریہ دار